اب تو یہ سمجھ میں آگئی کہ مسئیبتیں جتنی بھی آئے سب پر صبر کر رہے اور تھوڑی سی بھی نعمت مل جائے تو خوب شکر کرنے والے بن جائے ایک بات سمجھ میں آگئی اب اپنے حقیقی دسمن کے پاس چلئے کہ اس کا اصلی ہتھیار کیا ہے بارگاہ رب العزت سے وہ مردود ہوا پریشتے سجدے میں چلے گئے وہ نہیں گیا جب مردود ہوا تو اب دیکھی آگے کیا کہتا ہے اللہ سے شیطان کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں ابن آدم کے چکر میں لیکن چھوڑوں گا نہیں سنیے قرآن کہتا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَأَنْ عَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ ہم لَآتِيَنَّهُمْ علماء بیٹھے ہیں طلبہ بیٹھے ہیں عربی گرامر سے زوق رکھنے والے بیٹھے ہیں آتِيَنَّهُمْ اس کے آخر میں نون تاقید کے لیے اور وہ نون نون خفیفہ نہیں سکیلا مشدد نون اس سے پہلے لان تاقید کے لیے لَآتِيَنَّهُمْ ہم ضرور ضرور جائیں گے تیرے بندوں کے پاس مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آگے کیا ہوگا سنیے غور سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تو یہ مولا تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شاکر نہ پاؤ گے تو شیطان جو ہمیں وسوسہ ڈال کر کے سب سے پہلا جو حملہ کرے گا وہ ہمیں ناشکرہ بنا رہے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تو اکثر کو تم شاکر نہیں پاؤ گے اور اللہ نے کہا دوسرے مقام پہ وَقَلِلُمْ مِنْ عَبَادِيَةَ شُكُورِ میرے شکر گزار بندے تو بہت ہی کم ہوں گے شیطان نے کہا لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اکثر کو مولا تو شاکر نہ پاؤ گے شکر کرنے والا نہ پاؤ گے تو شیطان اللہ سے دور کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو ناشکرہ بنائے گا کیا بنائے گا ناشکرہ یار پچیس سال سے بیس سال سے یہی پڑھا رہے ہو تم سے کم نمبر لانے والے جو بچے تھے وہ سب نوکری کر کر کے سرگاری پاؤ گا اور فلیڈ خرید لیا گاری پر چل رہے کہ کب تک تم عوب و عجور تصوف اور صوفی میں فسے رہو گے اور آپ کو کیا سمجھائے گا جناب دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور آپ لوگ تو آئیے تو بس وہی سب سے پہلے شیطان آپ کو ناشکرہ بنائے گا اور جب ناشکرہ بنا دے گا تو اس کے سارے دعوی آپ پر چلنے لگے آپ کی نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں کیونکہ ناشکری آپ کے اندر زکاة آپ کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں ناشکری آپ کے اندر اکیس میں آنے کے لئے وقت آپ کو مہینے میں ایک دن کیوں نہیں نکل پاتا ناشکری آپ کے اندر ہے وہ ناشکری کیا ہے مولانا صاحب کیا بتائیں گھر بنا لیں گے نا کام لگائے ہوئے ہیں گھر بن جائے تو پھر ہر مہینہ ایکیس کام خانکاہ میں ضرور پہنچیں کیا بتائیں مولانا صاحب بیٹے کی شادی کر لینا تو پھر وہ آگے پیچھے کچھ نہیں سوچنا ہے پھر تو پھر فقیر کے پاس پہنچ جانا ہے یہ جتنی بندشیں آپ کی ہے نا وہ ناشکری کی جنزیر ہے اللہ کا شکر گزار بن جائیے اور شکر گزار بندہ بننے میں کیا ہے شکور ہونا ہے اور شکور ہونے میں کیا ہے کہ جو مل جائے اس پہ اتنا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے حق میں جو بہتر تھا وہ اور کسی کے لئے نہیں ہو سکتا اور جو دوسرے کے حق میں بہتر تھا وہ ہمارے لئے بہتر نہیں تھا جو ہمارے لئے بہتر تھا اللہ نے وہ ہی ہمیں عطا فرما دیا ہے یہ جذبہ اگر آ جائے آپ کو تو تخت سلمانی کا مزہ پا جائیے گا یہ جذبہ آ جائے بھئی ٹھیک ہے کس کو دنیا میں سب کچھ ملا ہوا ہے کان کو سننے کی خوبی ملی ہے تو دیکھنے کی نہیں آنکھ کو دیکھنے کا کمال ملا تو سننے کی صفت نہیں زبان بڑی بلاقت کے ساتھ بول لیتی ہے مگر دیکھنے میں اندھی آنکھ بڑی باری چیزوں کو دیکھ لیتی ہے مگر بولنے میں گنگی کسے سب کمال ملا ہے اس لیے دوسرے کو جو کمال اور نعمتیں ملی ہیں وہاں سے نظر موریے اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ نظر جمع لیجئے سببار و شکور کا فلسفہ حاصل ہو جائے دوسرے کو جو ملا ہے اس سے نظر پھیر لیجئے اور اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس پہ نظر جمع دیجئے کیا دیا ہے اللہ نے آپ کو آپ اس پہ نظر جمع دیجئے اگر یہ چیز آپ کے اندر آ گئی نا بر سریرِ دل شاہم شوکتِ گدائی ناست بر سریرِ دل شاہم شوکتِ گدائی ناست گردِ کونے ما شوکم رتبہِ رسائی ناست بر سریرِ دل شاہم شوکتِ گدائی ناست یہ جذبہ تو اپنے اندر لے آئی ہے یہ چیز تو اپنے اندر بیٹھا لیجئے حضرتِ سلیمان نے جب بلقیس کو خط بھیجا تو ملکہ تحفہ تحائف لے کر کے بھیجی اپنے خادموں کو جاؤ سلیمان کو شاید تحفے کی لالش میں کہیں اپنے دعویٰ سے پیچھے ہر جائیں حضرتِ سلیمان نے کیا جواب دیا فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرُمْ مِمَّا آتَاكُمْ حضرتِ سلیمان نے جواب دیا اے بلقیس کے تحفہ لانے والوں جاؤ بتا دو اپنی ملکہ سے کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تجھے عطا کیا ہے کیا کہ حضرتِ سلیمان نے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرُمْ مِمَّا آتَاكُمْ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تجھے دیا ہے یہ جذبہ اپنے سینے میں بیٹھا لیجئے تختِ سلیمانی کا مزا اسی زندگی میں حاصل ہو جائے گا